موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا آخاز درجنوں زیر حراست آپریشن کے پہلے تین دن تک دس بسوں کے ذریعے یومیا پانچ سو آگوان باشندے چمن بھیجے جائیں گے غیر قانونی موجود غیر ملکیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں اور انخلاع کے انتظامہ مکمل نون لیگ کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہان ہی سامنے آگئی نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیاں بنایا جائے گا خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان کراچی میں موسم تبدیل ہوتے ہی فضائی میار انتہائی خراب ماہرین نے شہریوں کو ماس استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کیا آپ کیا مکرشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا سٹیی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگرشن نہ صرف آپ کو کانیدے کی مکرشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدے میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت آج ختم ہو گئی جس کے بعد تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف crackdown کا آغاز ہو گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت آج ختم ہو گئی جس کے بعد تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف crackdown کا آغاز ہو گیا پاکستان میں غیر قانونی موجود غیر ملکیوں کے خلاف برینڈ آپریشن کی تیاریاں اور انخلاق انتظامات مکمل ہو گئے اب تک ایک لاکھ چار ہزار چار سو اکیاسی آغوان پنہ گزین واپس جا چکے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے معمولی جرائم میں زیر تفتیش اور سزایافتہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا جائے گا حکم کے مطابق کوئی پاکستانی غیر قانونی تارکی نے وطن کو پنہ دینے میں ملوث ہوا تو قانونی کاروائی ہوگی بے دخلی کے منصوبے کے اطلاق پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر ہوگا منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملوث خاطر نہیں رکھا جائے گا سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے غیر قانونی طور پر مقیم اغوان با شندو کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا ہے سن میں مقیم دو لاکھ غیر قانونی تارکی نے وطن کی نشاندہی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں مقیم تین لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم اغوان شہریوں میں سے رضا کارانہ طور پر واپس نہ جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کیا جائے گا پنجاب اور بلوچستان میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم اغوان با شندو کی بے دخلی کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کا ڈیٹا سکیننگ سے چیک کیا جا رہا ہے محلت ختم ہونے کے بعد ملک کے مختلف شہروں سے غیر قانونی تارکی نے وطن کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ مزید آپریشن جاری ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی بھاری نفری نے کراچی کے علاقے سہراب گوڈ علا سپ اسکوائر کے اطراف میں آپریشن کیا آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو آخری وارننگ دے دی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ رضا کارانہ طور پر جانے والے افراد پولیس اور حکومتی اداروں سے رابطہ کر کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں واپس جانے والے غیر قانونی تارکی نے وطن کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی اور ہولڈنگ سینٹرز میں مکمل معابنت بھی کی جائے گی پولیس نے صدر کے قریب کاروائی کرتے ہوئے چار تارکی نے وطن کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا پولیس کے مطابق چاروں افراد کا تعلق اغوانستان سے ہے جو غیر قانونی طریقے سے شہر میں رہ رہے تھے غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کے پہلے تین دن تک دس بسوں کے ذریعے یومیا پانچ سو اغوان باشندے چمن بھیجے جائیں گے ٹرین کے ذریعے روزانہ سات سو اسی سے آٹھ سو اغوان باشندوں کی واپسی ہوگی دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی پاکستان موسم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان موسم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی میڈیا رپورٹس کے مطابق قیادت نے نامائی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا ہے نامائی کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفہمت سے مکمل گریس کرنے پر بھی پارٹی قیادت نے اتفاق کیا ہے ذرائع کے مطابق موسم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیاں بنایا جائے گا موسم لیگ نون نواز شریف کے سابقہ عدوار میں بنائے جانے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترے گی نواز شریف اور موسم لیگ نون کے رہنما انتخابی مہم کے دوران اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے موسم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا منشور کے علام کے بعد پارلیمانی بوجھ بنا کر ٹکٹو کی تقسیم کی جائے گی ٹکٹو کی تقسیم کے بعد نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس کے دوران نواز شریف نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ منقی ترقی کے تمام تر اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا کراچی کے موسم میں تبدیلی کے آثار نمائع ہونے لگے اور موسم تبدیل ہوتے ہی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا مزید احوال اس سپورٹ میں کراچی کے موسم میں تبدیلی کے آثار نمائع ہونے لگے اور موسم تبدیل ہوتے ہی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا شہر قائد موسم کی تبدیلی سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا شہر کی ہوا میں آلودگی کی شرح 168 پریٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ ہوئی ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا شہر کے فضاء میں آلودگی کی شرح 168 پریٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 32 فیصد ہے مہک میں ماسمیات کا کہنا ہے کہ صبح رات کے اوقات میں ہلکی خونکی محسوس کی جانے لگی ہے تاہم دن بھر موسم گرم اور خوشک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 36 سے 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ شام ہوتے ہی فضائی آلودگی میں اضافہ ہوگا ماہرین ائر کالیٹی انڈیکس کا کہنا ہے کہ سو سے دو سو تک پریٹیکولیٹ میٹر انسانی صحت کے لیے موزر ہے شہری غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور گھروں سے نکلتے ہوئے ماسک استعمال کریں اور گھروں کی کھڑکیوں کو کھولانا رکھیں لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر ہے لاہور میں اسمو خطرناک حد تک بڑھ گئی جس سے شہری بری طرح متاثر ہونے لگے ہیں شہریوں کی آنکھیں خراب اور سانس لینے میں دشواری سمیت دیگر بیماریوں کا سامنا ہے دوسری جانے ملک کے شمالی علاقوں میں سردی کی لہر لہر میں درجہ و حرارت منفی دو اور اس کردو میں منفی ایک ڈگری تک گر گیا محق میں موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم پشک جبکہ بالائے علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہے گا خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر پرفواری کا امکان ہے جبکہ کراچی، کوئٹا، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم پشک رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد مزید خبریں بھی بیشتر علاقوں میں موسم پشک رہے گا